بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹیڈی کریں گے کلاس AB پاور ایمپریفائرز کو تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی کچھ بیسک چیزیں آ جاتے ہیں وہ ہم سٹیڈی کریں گے جو کہ ہمیں آگے پڑھنے میں help کریں گے فر اگزامپل جیسے فلیٹ سپارٹ اور ڈرائیڈ وینڈ آف اٹرانسٹر اور we can say that تینسیشن پیریاد آف اٹرانسٹر اور there is another factor that cross over distortion and then we will study class AB پاور ایمپریفائرز سو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فلیٹ سپارٹ اور ڈیڈ وینڈ ڈیڈ وینڈ کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں then ڈیڈ وینڈ ڈیوز 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 دسٹارشن جیسے کہ ہمارے پاس پل پش کانفیگریشن کلاس AB پاور اینکلیفائر کا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک سگنل دوسرے سگنل کے ساتھ ہوجاتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس when the signal changes اور crosses over from one transistor to another یعنی کہ جب سگنل ایک ٹرانزیسٹر سے دوسرے ٹرانزیسٹر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم جب ہمارے پاس جو ڈسٹارشن کریئٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے cross over ڈسٹارشن اس سے پہلے ہم start کریں کلاس AB پاور ایمپلیفائر کو تو سب سے پہلے ہم کچھ important facts دیکھتے ہیں جیسے کہ کلاس A and B پاور ایمپلیفائر یعنی ان کے کچھ limitations ہیں یعنی کلاس A پاور ایمپلیفائر کے بھی کچھ limitations ہیں اور کلاس B پاور ایمپلیفائر کے کچھ limitations ہیں جیسے کہ کلاس A پاور ایمپلیفائر کا limitation یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی efficiency بہت کم ہے اور کلاس B پاور ایمپلیفائر میں ہمارے پاس اس کا ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے تو ان دونوں limitations کو overcome کرنے کے لئے ہم کلاس A B پاور ایمپلیفائر کو use کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ cross over distortion ہے یہاں پہ جو دکھایا گیا ہے تو یہ ٹرانزیٹر اس اسٹیٹ میں ایک signal ایک ٹرانزیٹر سے دوسرے ٹرانزیٹر میں شفٹ ہو رہا ہے at a time یہ ٹرانزیٹر یہ سگنل ایک ٹرانزیٹر کا اوٹ پٹ ہے اور یہ another یعنی دوسرے ٹرانزیٹر کا اوٹ پٹ ہے تو یہ area ہمارے پاس کیا کہلائے جائے گا cross over distortion دسٹارٹ کرتے ہیں کلاس A B پاور ایمپلیفائر کو سب سے پہلے کلاس A پاور ایمپلیفائر کے بارے میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کا efficiency بہت کم ہے اور کلاس B پاور ایمپلیفائر میں distortion برابنم ہے تو ان دونوں کو overcome کرنے کے لئے ہم کلاس A B پاور ایمپلیفائر کو use کریں گے جیسے ہم دونوں کلاسز کے advantages لے سکتے ہیں تو کلاس A B پاور ایمپلیفائر کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کلاس A B is a combination of کلاس A and کلاس B type of amplifiers as کلاس A as the problem of low efficiency and کلاس B as distortion problem The class A B is emerged to eliminate these two problems یہ sentence اگر آپ اس پہ تو جیسے کہ ان دونوں کے جو limitations اس کو overcome کرنے کے لئے ہم کلاس A B پاور ایمپلیفائر کو use کرتے ہیں نیست ہماری پاس the cross over distortion is the problem that occurs when both of the transistors are off in order to eliminate this the other transistor gets into conduction before operating before operating transistors switches to cut off state this is achieved only by using class A B پاور ایمپلیفائر یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جب signal ایک transistor کے off ہونے سے پہلے یعنی کہ جب signal ایک transistor سے دوسرے میں shift ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح ہم set کرتے ہیں کہ جب پہلا transistor off ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے دوسرا transistor on ہوتا ہے جس کی وجہ سے distortion کم ہو جاتا ہے next ہمارے پاس یہ اس کا simple آپ کہہ سکتے ہو circuit یا configuration تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم input signal provide کرتے ہیں اور یہاں سے ہمیں output signal ملتا ہے اس میں ہم ایک NPN transistor use کرتے ہیں اور ایک PNP transistor use کرتے ہیں اور یہاں پہ small bias diodes کو use کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا bias اس کو provide کر دیتے ہیں next ہمارے پاس the conduction the conduction angle of class AB amplifier is somewhere between 180 to 360 depending upon the operating point selected یعنی کہ اس کا جو operating point ہے وہ ایسے سیٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں conduction 180 degree سے لے کر 360 degree تک ہوتا ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ operating تینکس اگر آپ کو اس لیکچر کے بارے میں کوئی بھی question اور کوئی better suggestion تو آپ یہ میرا email ایڈر سے آپ اس کے contact کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگیا اس کو like شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس سے آنے اگلے لیکچر میں ہم study کریں گے class AB اور amplifier so thank you for watching موسیقی